موسیقی اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال کوتھی نوزرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جناب عمران خان صاحب اور مراد سعید صاحب سے ساتھ آپ کے پارٹی ورکرز جو آپ کے ساتھ دھرنے میں مارچ میں جلسے میں ہر جگہ موجود ہیں امردہ دارے بچڑ گے بچڑ گے بچڑ گے بچڑ گے بیٹھ جو اے گھنگا ہے 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 سانو سبھی نہیں آنی اچھا جی آپ کو مبارک ہو فیر مبارک بس کس چیز کی مبارک بات ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مثل میں بار اتھر ہے مبارک کی گھٹی ہوئی ہوئی ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں صاحب جس طرح آپ نے بڑی بردواری کا ثبوت دیا ہے ایک شو آف مسل بھی کیا بڑا لمبا چوڑا بار بار کیا ہے پچھلا پورا مہینہ تو آپ کرتے یہی رہے ہیں لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے نا حقیقی آزادی مارچ اس کا نام تھا اس نے صحیح معنوں میں تاریخ رکم کیا ہے اس نے بڑے بڑے بت گرا دی ہیں بڑی بڑی میٹس جو ہیں وہ ٹارنش کر کے رکھتی ہیں یہ لٹھی کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ برگرز ہیں گولی کا سامنا ایٹراسٹیز کا سامنا بڑی شاندار میمز میں نے دیکھی ہیں بہت اچھے اچھے سلوگنز خان صاحب دیکھیں آپ کی تقریر بڑی پیاری تھی آپ کا ہاتھ میں پرچم لہرانہ مجھے وہ بہت اچھا لگا لیکن جو چیز سب سے خوبصورت تھی کسی نوجوان نے وہ کوئی ٹوٹے پھوٹے گتے کے اوپر لکھا ہوا تھا کالے مارکر سے کہ اس جنریشن کے ساتھ تمہیں پنگا نہیں لینا چاہیے تھا وہ جنریشن پرانی تھی جو پچتر سال سے ڈری ہوئی خوف زدہ یہ نئی جنریشن ہے اگر اللہ نہ کرے کہ یہ ڈر کے رستے پہ نکل جاتی یہ ڈرتے ڈرتے بھی بیس پچیس سال لے لیتی لیکن خان نے بہت اچھی بات کی یہ کہہ کر کہ آج میں سرخ رہوں کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کا ڈر ختم ہو گیا اگر ڈر ختم ہو گیا نا تو پیچھے رہ کیا گیا ڈر ہے جو آپ کو اگلا قدم نہیں اٹھانے دیتا تو ایک بار جو دل کی زمین چھو لیتی تو پھر میں اگلا قدم آسمان پر رکھتا اب یہ قوم انشاءاللہ آسمان پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہوئے اب تب صاحب چشم پلک نے دیکھا میں اس پر ایک بات کہوں گا کہ نہیں تھیرہ نشیمن کسری سلطانی گمبت پر تو شاہی ہے بس سے رکھر پہاڑوں کی چٹان اوپر پر نہیں ہے یہ میں ہے خام خام کسی نے یہ سوچ کر کہ جی چٹانوں پر ہوتا ہے چٹانوں میں نہیں ہوتا غاروں میں ہوتا ہے لیکن شاعر رہائت لفظی سے چلتا ہے اگر ردیف میں ہے ایوانوں میں دیوانوں میں چٹانوں میں تو پھر آپ پر نہیں کر سکتے اسی طرح عدیم حاشمی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اور اس پر بہت سو نے اتراز آیا زفر اقبال صاحب سمیت میں سمجھتا ہوں غیر ضروری اتراز تھا یہ کہ بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاب وہ اڑا دیئے ہیں پرندے شجر میں بیٹھے ہوئے شجر پے بیٹھتے ہیں کہ شجر میں بیٹھتے ہیں تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو محبت کرنے والے پرندے ہیں نا وہ شجر میں بیٹھتے ہیں پے نہیں بیٹھتے ہیں یہ شاعر کی مرضی ہے شاعر کو تو ساتھ خون معاف ہوتے ہیں یار میں بھی شاعر نہ بن جاؤں کیوں کوئی ایسے قلبی معاملات پھر سے شروع ہو گئے ہیں چلتے رہتے ہیں نہیں کھانسا بتائیں نہیں باگ جار اچھا ٹھیک ہے یار میری باہ یہ پہلے تو یہ فرنگیا اسفی ہے یہاں باندھونا چاہیے اچھا جی باندھو گیا اتنی بڑی جنگ آپ کا بھائی اتنی بڑی جنگ جیت کیا ہے آپ نے کمال کر دیا ہے یہ جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ شو کیے لوگوں نے بزرگوں نے بچوں نے خواتین نے ینگسٹرز نے ایکس سروسمن میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب میں نے ریٹائیڈ بریگیڈیرز جنرلز میجرز کرنلز دیکھیں وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہوئے کیوں وہ اچھائی کا ساتھ دے رہے تھے پہلی دفعہ رمک میں کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ بھی بری نہیں ہے بڑی معتوب رہی ہے تھرو آؤٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہ جو کرواتی ہے اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے کیوں کیوں کرواتی ہے بھی جب آپ اس ملک کی سیاست کو شریفوں اور زرداریوں کے آگے ڈال دیں گے تو انجام پھر یہی ہوگا پھر انٹروین کرنے کے لیے اور کوئی نہیں بچتا ماں سوائے اسٹیبلشمنٹ آج وہی اسٹیبلشمنٹ ہے بہت کچھ کرنا بھی چاہتی ہے لیکن نہیں کر پا رہی اس لیے کہ اندر سے اس کو بھی یہ یقین ہے کہ عمران خان اپنے تمام تر مسائل کے باوجود کرپ نہیں ہے جو بندہ کرپ نہیں ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے آگے اس کی فائن ٹیوننگ ہے جو وقت نے کرنی ہے کچھ کر دی ہے کچھ مزید ہو جائے گی تو پھر پرابلم کیا ہے اچھا ہفتہ آپ یہ والے پوائنٹس مجھے تم نے لکھ کے دینے ہیں یہ ہی نے کہہ دینے ہیں یہ لکھ دینے ہیں کسی جوگہ ہوتا اس کو اور کام بہت ہے خان صاحب خان صاحب یہ کیسے کہے دیا میرے مراد یہ ہے مراد سعید کہ تمہیں ایک پلکٹیکل آدمی ہو یا لکھنے پڑھنے کے کام پہنے دو پہلے ہی تمہارے نازک کندوں میں بہت زیادہ ذمہ داری ہے ماں صاحب سارے رستے اسی صاحب کرائے نے اٹک دی پاڑی تے چاڑھ کے وٹے اسی ماری سے یہ کیا سٹریٹیجی تھی آپ نے دیکھا کہ وہ لٹھی چارج کر رہے تھے غیر قانونی عرکت کر رہے تھے عدالت نے منع کیا تھا پھر کر رہے تھے جس کے جواب میں پھر یہ پہاڑ پہ چڑے پنجاب پولیس پر انہوں نے پتھراؤ کیا سب جا کے وہ بھاگے ہیں ساری نفری بھاگی یہ ڈیفائننگ مومنٹ تھا اس وقت کیونکہ مقصد یہی تھا نا کہ آپ کو پنجاب اینٹر ہونے سے روکنا اور اٹک ہی وہ پوائنٹ تھا وہ پتھراؤ نے بھگا دیا میں ایک بات آج آپ کے اس پلائٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں نو اینکی پینکی اب چھے دن کا ٹائم ہے چھے دن کے بعد میں آپ بتا دیتا ہوں کہ ہونا کیا ہے کہ اب اگر کال دی گئی تو اب رستے بند نہیں ہوں گے پوچھ ہے کیوں نمبر ون عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ روک ٹوک نہیں کرنے عدالتی حکم کی تعمیل کی انہوں نے وہ ریڈ زون میں نہیں گئے پریفری پہ پھرتے رہے ہیں اور واپس آگئے حالات دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف کی دھمکی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کوئی نہیں اس وقت ریٹریٹ کر جاؤ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اگلے مارچ تک اگر وہ ہوتا ہے میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو غیر ضروری ہے اس کی بجائے سارے اپنے اپنے طور پر یومت تشکر مناتے ہو ایک پکنک کر لیں میرا مشورہ ہوگا ہر فیملی کو کہ اگر وہ ڈی آف ڈیلیورنس منانا چاہیں تو پکنک پہ نکلیں کچھ اور کریں صدقہ خیرات کریں جو کر سکتے ہیں دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ موسٹ حکفلی بلکہ میرا خیال ہے ڈیفنیٹلی بائی دیکھ ٹائم حکومت پنجاب زمین بوس ہو چکی ہوگی اور اگر حکومت پنجاب ہی نہ رہی تو کہاں سے آئیں گے گلو بٹ کہاں سے آئیں گے وہ لمبے لمبے لٹ لیکن گاڑیوں کے شیشے آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جی سر انہوں نے کہا کہ بغیر وینڈ شیلڈ کے میں گاڑی چلاوں گی میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحبہ کی دلیری کا قائل ہوں سر ان کے مسکرات دیکھی دیا آپ نے اور اس کے باوجود جو جوش تھا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جو بریج سے لٹک کر اس نے دیکھا کنٹینر آ رہا ہے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی بریج سے لٹکا ہے صرف اس کو چھونے کے لیے اور اس کو چھوا ہے اور خان کو پتا تھا اس نے مجھے ٹچ کرنا ہے اس نے ٹچ کرنے دیا آپ مائیڈس یہ کیا ہوتا آپ صاحب مائیڈس ٹچ کا مطلب ہے کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں لیکن میرے ایک سوال ہے دالت کے فیصلے کے باوجود لاتھی چارج کیا گیا تو لاتھی چارج تو پھیر ہو سکتا ہے کون کرے گا گلو بٹ تو ہوگا نہیں جب گورنمنٹ ہی نہیں رہے گی تو پھر گلو بٹ کیا کرے گا اینا گلو بٹنے کرنا نہیں سی خمزہ کی گورنمنٹ تو ان اینی کیس نہیں رہے تو سر وہ مانے تو صحیح نا نہیں وہ بیچارہ اٹکا ہوا ہے پنجابی چاند نے اڑانے دا کک ان دی حکومت اڑانے دا کک ہے اس لیے ابھی وہ ہلکا سا بھی تھرست ہوا ہوا کا جھونکا ہے تو وہ گر جائے گی اور سنٹرل گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ بھی آپ دیکھ لیجی مکم کے معاملات کیا ہیں قیمتیں نیس روپے بڑھا دی گئی یہ اس سے بھی زیادہ پھر سبسیڈی بھی واپس لی جائے گی یہ خود نہیں کریں گے یہ کروائیں گے نگران سیٹ اپس سر نگران میں کون ایکسپیکٹیڈ ہے عشرت ویری بگ نیم ونڈر فل پرسن حفیظ شیخ بہت کمپیٹنٹ آدمی رضا باکر ایک ایک بہت بگ نیم پھر ان سب سے بڑھ کر ایک ہے جسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کریٹیو اور انویٹیو آدمی ہے حالانکہ خوش سبجیکٹ ہے یہ سب نام کیا ہے شوقت ترین انتہائی لا جواب آدمی وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوگا یہ ایک لمبا چونہ جیسے کنسورشیم بناتے ہیں نا یہ یقین کیجئے ہماری معیشت ایک بہت تگڑے تھنک ٹینک کے ہاتھوں میں جا رہی ہے اور اس میں بہت بڑا رول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا بھی ہے کہ خان صاحب اگر کل دیکھے نا پکی پکائی بنی بنائی گیم کون چھوڑتا ہے پچھلے پکی آنڈی نہیں چھڑ دے جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا پکی پکائی کون اچھا خوشی دے دینے نہیں ایڈی آواز آری نا کیا خوشی کے دن ابھی آئے نہیں ہیں آگے ابھی آئے رہے ہیں نہیں تو پھر آپ اتنے خوش کیوں ہیں جی میری خوشی ریزلٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی پر فارمنس صحیح دیکھیں پچھلا ورلڈ کپ ہم ہارے ہیں کہ نہیں ہم سمی فائنل ہار گئے جیتا ہوا سمی فائنل ہار گئے لڑکے ہارے ہیں جی بہت اچھا کھیلیں میرے لیے ورلڈ کپ ہے یہ نہیں کہ ہم نے انڈیا کو رایا ہم کھیلے بہت اچھا تھے ایتر نیال دن بہت پہی ہیں سانو یار ایسے تم جیسے جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں بخواہ تو نا پڑی ہوں گی پڑی ہوں گی ایک مند نے میرے لاکی ڈنڈا مارا ہے وہ پولے سے چھوی نہیں سی مارا کیوں میں وہ دے پیسے دے لیے سانو آن صاحب جی الیکشن کی تاریخ تو آپ کو شاید جلدی مل جائے لیکن کیا الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے سکیل میری بات سنو یہاں تک پہنچ گئے نا آگے بھی پہنچ جائیں گے واہ 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 آپٹمزم دیکھیں افتار کہ آپ سیمی فائنل میں پہنچ گئے نا تو آپ فائنل بھی جیتیں گے اچھا جی آج کچھ آپ نے پیش کرنا ہے کہ نہیں کس موضوع پر سننا چاہیں گے آج یار جو دل چاہے سنا دو پہلے پوچھتے ہو تم نہیں سارے پوچھ کرنا چنگی گیا لگے خان صاحبی بیٹھے نے خان صاحب تے ایک اور پھر پرائم منسٹر لگھنا پہنے کیوں سر ہے کی نہیں ہے پرائم منسٹر نہیں آسمان کیوں نہیں گیرا زمین کیوں نہیں پٹ گئی یہ سب کچھ اس کے اندر چلا کیوں نہیں گیا آپ نے کیا کھے گیا تاک سار اوپ میرے بھائی پریزیڈنٹ بھی تو ہو سکتے ہیں کی نہیں آہا ارے واہ واہ آپ کی مومی کی شکر آپ جگ جگ جی ہوں ویسے ایک مفروض ہے ہائپو تھیکل باتیں کرتے ہیں ہم یہاں ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ہو آپ پریزیڈنٹ ہو جائیں پرائم منسٹر ہو جائیں آپ واقعی دلوں کے پرائم منسٹر ہیں ہمارے دلوں میں بستے ہیں کپتان جی پہلے آپ ہمارے ہیرو تھے اچھا اب کیا ہو گیا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے آپ سے نہیں 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 اب آپ واقعی ہمارے فوریور لیڈر ہیں اس پہ بنتا ہے ایک ڈاب اس دھرنے کے بعد لگتا ہے آپ کے اندر ایک نئی روح آگئی ہے ایک نئی انرجی آگئی یار دھرنے پہ کچھ سنا دو لاؤ فیر ترنے نہیں آگلہ سنا دیئے سناو نا کیوں یا کیوں تھے لاؤ فیر پا جی ترنے تے سنو ترنے دیا گلہ کرانگے نال نال بیکیں واہ واہ قوم نو آزاد کرا کے واہ بھئی واہ کیا بات ہے ترنے دیا گلہ کرانگے نال نال بیکیں قوم نو آزاد کرا کے ترنے دیا گلہ کرانگے نال نال بیکیں قوم نو آزاد کرا کے اینہی پھرنگ ترنے دیا گلہ ترنے دیا گلہ درنے دیاں گلاں درنے دیاں گلاں کرانگے نال نال بیٹے کامنوں ازاد کرانگے ہو تینوں دل چبسا کے رکھاں سینے نال لکے تو این لیڈر میرا رکھونا نوروا کے تینوں دل چبسا کے رکھاں سینے نال لکے تو این لیڈر میرا رکھونا نوروا کے تینوں دل چبسا کے رکھاں سینے نال لکے ٹوکے سانوں کار نہ رکھوکے سانوں کار ٹوکے سانوں کار اوہ سانوں ہمزہ تیرا نے بس پا کے درنے دیاں گلاں کرانگے نال لال بیٹے کامنوں ازاد کرانگے تینوں دل چبسا کے دل چبسا کے رکھونا کرانگے نال لال بیٹے کامنوں ازاد کرانگے کامنوں ازاد کرانگے کامنوں ازاد کرانگے تر نے دیاں گلاں کرانگے نال لال بیٹے کامنوں ازاد کرانگے تینوں دل چبسا کے رکھاں سینے نال لکے تینوں دل چبسا کے رکھاں سینے نال لکے تو این لیڈر سا گاں رکھونا نورا کہ بھوٹ تیرے لئے تیرے لئے کھانا تو پاں میں ساڑھی جان مانگ لے با 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 اوہ ایسی تو دین از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک جیو روبا صبر ہے کہ گزشتہ پچاس سال سے بلا ناغہ برگر کھانے والا شخص منظر عام پر آ گیا یعنی کہ پچاس سال ہو گئے برگر ہی کھائی جا رہے ہیں ہاں جی اور کہتا ہے کہ ایک خاص فوڈ چین ہے جو میرا موسٹ فیورٹ برگر بیشتی ہے اور میں ہمیشہ اسی کا کہتا ہوں صرف زندگی میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے وہ نہیں ملا اور میں نے اس راہ مجبوری کوئی اور کھایا ہے اب تک ساڑھے بتیس ہزار برگرز کھا چکے ہیں فوڈ چین تو اس کو فری میں دیتی ہوگی جی اب اس نے اپنی گولڈن جبلی منعی ہے تو اس کا نام فلیک پہ انہوں نے درج کیا ہے کہ یہ ہمارا موسٹ لائل پیٹرن ہے یہ مٹن تھا بیو آنڈے والا کون سا برگر کوئی بھی برگر ہو سکتا ہے آنڈے والا بھی ہو سکتا ہے برگر میں سے آنڈے اور کباب نا بن کباب ہمارے ہاں بڑا پاپلر ہے بن کباب جس میں انڈا کباب اور بہت عالی قسم کا بن یہ آپ کا منی مارکٹ جی سر منی مارکٹ میں بھی ہے کتنا پاپلر تھا ایک زمانہ تھا الفلا سینیما میں یہ بکتا تھا اور اسے ڈیتھ برگر کہتے تھے پھر اسی کی قسم ہے آگے جو صرف ہمارے ہاں ہیں پوری دنیا میں اور کئی نہیں بن پلستر برگر کا پورا نام ہیم برگر ہے لیکن اس میں ہیم نہیں ہوتا یعنی پورک اس میں نہیں ہوتا یہ ہمبرگ سے ہے وہ شہر جرمنی کا جہاں سے سیلرز نیو یورک جایا کرتے تھے ٹرانس اٹلانٹیک وہ سٹیک لے کے جایا کرتے تھے جرمنی کا سٹیک بڑا اکمال موٹی گٹ والا جوسی سٹیک وہاں جا کے امریکیوں نے اپنا لچ کیا تلا وہ کہتے جی یہ ہماری اخترہ ہے ہم نے آپ کا سٹیک اٹھا کے دو بنز کے اندر رکھ دی ہے وہ تو پھر فرنچ فرائز بھی فرنچ نہیں ہے فرنچ ٹوست بھی فرنچ نہیں ہے نائن الیون کے بعد امریکیوں نے فرنچ فرائز کو فریڈم فرائز کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ امریکہ کی پالوسی ڈیفرنٹ تھی فرانس کی پالوسی سے اور فرنچ فرائز ویسے فرنچ ہیں بھی نہیں آپ جانتے ہیں یہ بیلجیم کی اخترار اور بیلجیم میں چونکہ فرنچ بولی جاتی تھی اب بھی دو لینگوڈز ہیں فرنچ اور ڈچ فرنچ ٹوست بھی تو ہوتا ہے فرنچ ٹوست بھی بلکل ہو سکتا ہے اس کا تعلق بھی کسی کالونی سے یا کسی نیبرنگ کنٹری سے ہو although فرنچ کسین کمال کا ہے میں نے کہیں پڑھا کہ بیلجیم جو ہے سب سے اچھی جگہ ہے فرنچ کسین انجوائے کرنے کے لیے منس فرنچ ایروگنس اور بیلجیم میں بہت زیادہ اکاموڈیٹنگ لوگ ہیں میرا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا ہوتیلز کا ریسٹورنٹس کا مارکٹس کا میں بھی چار سال پہلے گیا تھا یہ ایک بہت نائی سٹی ہے اور یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے وہ وہاں پہ ہے بریسلز میں یار تیک کسی بات آیا بریسلز جا رہے ہیں ہم بورے والا جاگے بہت خوش ہوئے بورے والا ہے بہت اچھے کیا اچھا موسم ہے یہاں کا پیاز کھا لے جس شہر جاؤ سب سے پہلے در کا پیاز کھا لو کچھا پیاز کہتے ہیں کہ آپ کی امیونیٹی کو وہ بوسٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں سرائکی پٹی میں جتنا بھی ہے نا گرمیوں میں پورے سیزن میں دوپہر کے ٹائم وصل ہی کھا جاتے ہیں سلور کی روٹی کے ساتھ اور کوئی پھر بات پاس نہیں بیٹھتا نہیں نہیں آپ بدنصیب ہیں کہ آپ کو پیاز سے بو آتی ہے میں ہارڈیز کا برگر کھاتے ہی صرف اس لیے کہ اتنا جیوسی پیاز اور کسی برگر میں نہیں ہوتا اور اس کے بعد آتا ہے بیف پیٹی لیکن صرف وہ برگر اچھے لگتے ہیں جو آپ یوں کہا یہاں پہ نہیں کر جائے پر منہ یہ کر رہا ہے وہ جیسا مرضی کریں برگر ڈیک کر جاندہ ہے ادھے نا شاپر ڈبل کرانا چاہیدہ بلکہ کھان دو پہلے کاف ٹنگوز ہارے کون ہی دکر بلکہ کمیز لالو رہن دے میں نہیں کھا رہا ہے برگر لیکن صرف برگر سکار بلکہ کھانده کم مازی ہو بیف پیٹی دنیا میں سب سے زیادہ برگر امریکی کھاتے ہیں سر وہ حالتیں بھی دیکھی ان کی سالہ نہ پتہ کتنے برگر کنزیوم کرتے ہیں 50 بلین ہے یار 33 کروڑ آبادی صرف 50 بلین برگر صرف 2 کروڑ 50 ارب ارب ایک بندہ نے حصہ چیزی کو زیادہ کہا رہے ہیں امریکہ میں اوبیسٹی جو ہے وہ 60 پرسنٹ سے تجاوز کر چکی ہے سر اوبیسٹی تو اوبیسٹی کولون کینسر جو آرہا ہے جو آپ کا گٹ کینسر آرہا ہے وہ اس کے برگر اس کے باند فاسپورٹ سے آرہا ہے اور اسی ایریا میں زیادہ ہے ترکی میں ایک بندہ ہے جو ڈیلی پانچ لیٹر سوڈا پیتا ہے اور مزے سے رہتا ہے فرانس میں ایک شخص ہے وہ سیار خوری ایک بیماری بھی ہے نا جی 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 اس کے گھر والوں نے اسے نکال دیا باہر کہ ابھی جو چیز پڑی ہوتی کھا جاتا ہے سو مچ سو کہ وہ باہر نکلتا ہے نا تو محلے کے کتے بلیاں اس سے ڈرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مشل اوبامہ نے کیمپین چلائی تھی بچوں میں خاص طور پر جنک فوڈ کے خلاف بڑی لے دے بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے مطلب پوڈ چین نے بڑی لے دے کی تھی اور بہت فیوریٹ فوڈ ہے ایک بڑی مشہور شخصیت کا برگر بل گیٹس وہ لائن میں کھڑا ہوگا برگر لیتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ بہت شوقین ہے برگر کا وہ تو دو ڈالر والا برگر لیتا ہے آہ جی بل گیٹس مجھے تو اس بندے کا اور ہے جو پچاس سال سے کھا رہا اس کے اپنی صحت کیا ہوگی کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن اس کی صحت کیا ہوتا ہے لیکن روز نہیں کھا سکتے آپ مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ای لاب برگر اور میرا جس دن برگر ڈے ہوتا ہے میرا چیٹ ڈے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور برگر میں نے ایک ہی کھانا ہوتا ہے لیکن کمال ہے آپ کو رول کھلا لہا ہے میں نے چکن بحاری رول پراتھے کے اندر پراتھا تو پھر کمال پراتھا تو اللہ کی خاص نعمت ہے پر ویسے پراتھے تھا بزنس کیسا آپ اس لئے گا تم کرنا چاہتے ہو چلو ایڈچار وہ سنن ہو گیا بابو اس بار دو پتیلے نہیں ایک بڑا سا توا لینا ہے نہیں پتیلے لازمی رہا گیا ایک دن میں کس ہنٹری رہ کام کرنا گیا دو پتیلے میں پینچران دی بھی دکان کھولی ہے پتیلے پہلے لہے تو تینہ حضرات مجھے بریک مجھے بریک مجھے بریک مجھے بریک پتینہ حضرات بریک میں ہمیں جوئن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعظم پنجاب میاں حمزہ شہباز کیا علمیہ سواب بس ٹھیک ہے جناب آپ نے ادھر ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کیوں بنا رکھی ہے تیرے ہت کی بے دردہ آیا وے پھولان جے آ دل توڑ کے واہ ساڑے تے میسیجیں نہیں ہیں اے باندھا سی جو ساڑے نہ گیتا کیا ہوا کیا آپ کے ساتھ ڈیپ پولو سنوں مار مار کے توتے بناتا ہونہا نے تُس ہی بیکھ رہا اچھا با جی دھمبا سنے اچھا با جی توتے پہلی بار سے اس پہ بڑا احران ہو رہا لال متھے لے کے پھر رہنے توتے ہی لگنڈے بچا رہے بٹے مارے پاڑاندے چڑ کے باندھا ہے ویسے روکیے بھی نا سی کے بھئی سڑکاندے نہیں جانا یہ بھا روکنا بھی ساڑھاک نہیں آپ نے بھی تو آگ لگا کے پیٹی آئی پی الزام لگایا ہے درختوں کو آگ لگائی آپ لوگوں نے اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں بڑے بڑے پیش کروں نہیں یار چھڑ دے چھڑ دے کیوں چھڑ دے رہن دے رہن دے افتاب میں دیکھ رہا ہوں بڑے دن سے آپ چپ چپ سے ہیں کیا بجا ہے سر اس سے بھی پہلے دیروانی کہاں گئی سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ ادھر دیکھو جی میں دیکھ رہا ہوں تو میں اس لیے بس آواز آر بیٹھے رہے چوپ پہ بیٹھے رہے میں نے پتہ نہیں کی کیوں میاں صاحب کیا ہوا ہے اے جو نیازی نے کیتا ہے جنہا آپ اس نے کیا کیا مطمئنشی کیا اور کیا کیا نہیں یہ نہ کہے اس وقت تو وہ آپ کے ساتھ ہم دردی کر رہا ہے آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی شرائط پوری کر دیں افتاب صاحب آپ میرے لیے بارود بچھا کے گیا وہ میں نے نہیں سی پتا میں سمجھا کہ کوئی نہیں اے چھوٹے سے تھے نا چوچے معمولی سے آپ کو پتہ نہیں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تھڑے دی سیاست کیتی ہے افتاب صاحب میں نے سیاست زیادہ پتا ہے پائین نے زیادہ نہیں پتا پائین اللہ لوگ نے اوہ درویش آدمی نے اصل سیاست تو اس درویش نے کی جو پہلے دن سے آپ سے کہا تھا کہ یہ لینڈ مائن ہے آپ کو پڑھنے کے لیے میاں صاحب یا رہے تادیا نے کچھ ہو رہی مشوراتا سی پائین نے پتا شکر ادا کرنے اللہ نے انہیں اس عمر دے ویچے اچھا دوست دیتا ہے بھائی گوا دیا اور دوست بنا لیا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری موج لگائی لیکن موج اتنی شارٹ لیفت تھی اب کیا ہوا ہے یہی تو روڑا ہے افتاب صاحب کہ بہت کم ٹائم ملا ہے لیکن ابو جی آپ دیکھئے گا دو ہزار جو ہے وہ تئیس ہمارا مقدر ہے آپ دوبارہ وزیراعظم بنیں گے ابو جی ہم اپنی پاور کو اپنے وارڈ بینک کو اپنے وارڈ بینک کو انٹریکٹ رکھیں گے آپ لگے آتھوں دونوں اپنی اپنی شہروانیوں کو بھی انٹریکٹ رکھیں افتاب صاحب پلیز ایسی بات ہو میں نے کیا بات کی دلزاری والی بات کر رہے ہیں دلزاری والی دلزاری لال نندہ صاحب دلازاری ہوتا ہے دلازاری بھی نہیں ہوتا ہے دلازاری دلازاری علیدہ علیدہ نہیں یک جائے دلازاری نہ کرو پلیز دیکھونا ساڑھے پاروی نہیں پیجے انہیں پیچھو پانی بند کرتا یا یہ کیا معاورہ چینگ کرو پاروی نہیں پیجے یہ کہاں کا معاورہ یہ ساڑھے دی بڑی بڑک ٹیپ تبھی ہے اچھے جی میاں صاحب کی طرف باتیں میں نہ ہوں میرے پاس میرے پاس نہ ہوں کیوں کیا روح لگ نہیں رہی معاملہ رچ نہیں رہے گا کیوں کیا رچ سے کیا مراد ہے یہ جمعہ کلاسیکل سنگری راگ رچوندہ ہے پہلے پہلے والد راگ رچوندہ ہے درباری درباری اے جمعہ راگ پلاسی ہوتا ہے راگ پلاسی نہیں بھیم پلاسی ہوتا ہے آپ کو پلاسی کیوں یاد آ رہا ہے مطلب کیوں پلاسی کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے پلاسی کے ساتھ آپ کو میر جعفری یاد نہیں آتا جنگ پلاسی میں تو اس نے غداری کی تھی آج حولہ ہاتھ رکھو پلیس چلیں آج میر جعفر کا تذکرہ نہیں کرتے کسی راگ کا تذکرہ راگ چپڑاسی کا ذکر کرنا بیٹا ایک بار پھر کریں کیا مجھے آپ ان کا مزاک اڑا رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ پاگل ہے بیچارہ ایک اس سے اقتدار چھن گیا اوپر سے آپ ابھی چھنا نہیں ہے چھن رہا ہے اے میری قوم اے میری قوم میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوب آ تو نہیں ہوں اے افتاب صاحب یہ کس بات کا ہے کہ اپنے چہیتے کو آپ لوگوں نے سارے تین چار سال دے دیئے اور ہم کیا سوتے لے ہیں کیا ہم اے میری قوم اے میری قوم کیا ہم محبے وطن نہیں 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 کیا ہم کیپبل نہیں نہیں کیا ہماری کریٹیبلیٹی نہیں ہے نہیں کیا ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے نہیں افتاب صاحب یہ سارے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ لوگ ہیں نہیں سارے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اے میچھے شکیل صاحب اپنے نال دے لے شکیل صاحب آپ کے آدمی ہیں لیکن ایک بات بتاؤں شکیل صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں نہیں کہا آپ کے حق میں آج بھی وہ اسی طرح قائم اسے کچھ عوضہ ملنا چاہیے جا آج تو تو چیف سیکٹری بنی کیا 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 چیف لگا دیں اسے چیف لیبریرین لگا دیں بتا ہی سکوٹی کلام آبادی سانو تیسی دوانو منو تیوانو ان چارج بنایا سی ٹیرے نو اچھا این ایدین افغانستان دے ملا کرتا با جلالہ بال لاتھی چارج کرتا رہے کیوں؟ تانو بتا ٹیرہ ہے جی 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 ضرور میر سے؟ نہیں سی ایم صاحب سے جی پی ایم صاحب حکم سی ایم صاحب آپ حمد نہ آرہیں نہ آرہیں آپ حمد پی ایم صاحب حمد نہیں ہاریں گے اور افتاب صاحب دیکھ لیجئے کا جذبہ کیا ہوتا ہے الیکشن آنے دیجئے آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہوتے ہوا نظر آ جائے گا پی ایم صاحب بتائیے انہیں سی ایم صاحب یہ کیا پی ایم سی ایم لگائی ہے آخری ٹیپ چاری کرن دو بچارے انہوں ارز یہ کر رہا تھا کہ آپ جذبہ کی بات کر رہے تھے جذبہ دیگا لوریسی آپ نے آپ نے اسیملی میں اپنے والد کی وہ تقریر نہیں سنی شاید اس میں وہ جذبہ نہیں دیکھا افتاب صاحب اے نمو آئیٹم شکیتے ایک باری فیر ویکھو شیر 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 اچھا شیر نہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا انتخابی نشان اب شیر نہیں ہونا چاہیے کربانی کا بکرا ایک اچھا سا کیوٹ سا بکرا بنائے ساتھ دو تین چھوڑے رکھ دیں ایک مڈی رکھ دیں اور زرداری صاحب کو پاس کھڑا کر دیں بازی الیکشن وڈی ہی زیادہ دن ہونا کل بھی سورج نکلے گا کل بھی پنچھی گائیں گے سب تجھ کو دکھائی دیں گے پر ہم نہ نظار آئیں گے انشاءاللہ اگل میں کہیں نہیں جا رہا افترام صاحب یہ خام خیالی تو ہو سکتی ہے نہیں آپ نے یہی رہنا ہے آپ نے کہا جانا ہے نہیں آپ یہ رہنا ہے اور موسیقی تو یار میں بطور پی ایم ہونے کی بات کر رہا ہوں بطور پی ایم آپ کیسے رہ سکتے ہیں اگر آپ پی ایم ہیں تو حفیظ شیخ کیا کر رہے ہیں آیا ہو یہاں پہ ڈاکٹر اشرت کیا کر رہے ہیں رضا باکر کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی معیشت ٹھیک ہو لینے دے پی ایم پی ایم بعد میں کہل لیجے گا کیا ہے معیشت کون ٹھیک کر گا کون ساڑھے تو بہتر کوئی معیشت نجھاند ہے جناب میاں صاحب یہ میتھ بھی آپ نے ڈسٹروائے کر دی خود ہی اپنے آتوں ہمارا خیال تھا کہ آپ ایک بہترین ایڈنسٹریٹر اچھا نہیں میں نہیں آپ نہیں معیشت آپ آ کے ٹھیک کر سکتے ہیں ان لوگوں نے بھی یہی سمجھا ان لوگوں نے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ ہی ٹھیک کریں گے وہ خام خیالی بھی گئی اسے پنجابی میں کہتے ہیں اگلے علومی گیا ہے یہ ہے صورت میں سی ایم صاحب سے ایک question کرنا جاتا ہوں کہ اگر آپ جس طرح آئے ہیں تو دو ماہ میں کم از کم آپ مرگی کا rate تو نیچے لے جاتے ہیں مرگی کے حوالے سے ایک دو باتیں کر لیں آپ کے ساتھ ایک تو آپ کا جو concept ہے کیا یہ مرگی سے میرا کیا تعلق ہے مرگی کے ساتھ آپ کا اگر تعلق نہیں ہے تو اور کس کا ہے سولہ سے اٹھارہ روپے کا انڈا بکرا ہے اس موسم میں ارے تو اس میں میرا کیا قصور ہے آپ مرگی سے پوچھئے اس لیے تو پوچھنا ہے تو اڈکلو اے زبان بندکار ہوئے اپنا اپنا بزنس ہے اگر میرا بزنس ککڑی ہے تو پھر امران نیازی کا بزنس کینسر ہے کینسر وہ بزنس نہیں ہے اس کا وہ اس کی خدمت ہے یعنی کہ چہیتے کی سائیڈ لے رہے ہیں اے قوم اے میری قوم دیکھئے کیسے چہیتے کی سائیڈ لے کیا یہ بلڈنگ جو ہے وہ خود بخود بن گئی نہیں نہیں محنت سے بنی ہے پولٹری فارم بھی خود بخود نہیں بنتے محنت سے بنتے ہیں اچھا جی نویمبر میں آپ اپنے آپ کو یہاں دیکھتے ہیں یا انگلینڈ میں کوئی اور چوئیس ہے جیل میں اے کوئی ملک پوچھے نہیں یا تیر کوئی کوئی جگہ نہیں پوچھے اچھا پہ سوزر لینڈ ہے سوزر لینڈ ہے اہا یہ نہیں ہے تاہیٹی جائیں تاہیٹی آپ اس کیاں سکتے ہیں وہ کس ہے سوزر لینڈ ہے سکر انالہ خورت کے پاس ہے قناب آپ کو بتا ہے کہ ہم نے آغاز کہاں سے کیا تھا کس چیز کا آغاز ہے ارے بھول گئے کھولیے ماضی کو تاریخ اٹھا کے دیکھئے جتنی خدمت میرے ابو جی نے کی ہے اس ملک کی میرے تایا جی نے کی ہے اور آج سزا یہ مل رہی ہے کہ اگلے کو جہاں وہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ کل میں ہوں یا نہ ہوں میں اتار دیا جاؤں گا اور ایک وہاں بیٹھے ہیں لندن اپنے بچوں سے دور اپنی قوم سے دور بچے تو ان کے ساتھ ہیں یہ قوم بھی تو ان کے بچے ہیں تو وہاں جو پاکستانی ہیں وہ بھی تو انہیں کی قوم ہیں وہ کیڑی قوم چھوڑ چھوڑ دو لاغا کہ انہیں کیا کھنی ہو کہ ایڈی کھا اے پڑا رول آجی جنا اب اس کا میں کیا کروں آرہ چھوڑیے دوست دوست نا رہا پیار پیار نا رہا زندگی ہمیں تیرا اعتبار نا رہا اعتبار نا رہا اللہ تیرا کماز ظاہر آپ ایسے والا بینڈ بنا سکتے ہیں چام چپڑا سین کوئی سراؤنا اسراؤنا ان کے لینا جانا جا نا کونسراؤ جو گے کچھ نہیں رہا سراؤ اتھو رہا جو سرے جو سرائل ہوئی ہے جو سرائل ہوئی ہوئی ہیں خbirds بہت 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 بہتforder کیا اپنی اپنی بیورکوفی تھی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ ٹرپ ہو رہے ہیں ہمیں دکھایا ہے کچھ گیا اور ہوا سیڈنال کس ہو رہے ہیں سب کے ساتھ یہ ہی ہوا ہے کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ عمران کے پاس اتنا تگڑا مسئلہ ہے کس طرح عوام نکلی ہے دیکھو اللہ کی دین ہے کہ اس نے کہیں سے خریدی نہیں ہے اسی کو مشیع تیزدی سمجھ کے قبول کر لیں لیکن یاد رکھنا بگ کروٹس نیور ٹرانسفارم انٹو بگ ووٹ بینک وہاں ہے دین جیزس 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 میں ہکا بکا رہ گیا ہوں میں اس سے بریک ملی جارہی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا ڈرینگل گئی ہے صدمہ ہی ہے نا اچھا ڈرینگل گئی ہے یہ تا مائیکل جیکسن ہے نا اے رہا تنو اللہ رکھا پیپس ہی بنے یا ہوندہ بیٹھنے بھی گایہ میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں اکاشا گھل سن پکلی پوان سن اڑتی گھٹا سن پکلی پوان سن اڑتی گھٹا سن اڑتی گھٹا سن اڑتی گھٹا سن پکلی پوان سن اڑتی گھٹا سن اڑتی گھٹا سن اڑتی گھٹا سن پگلی پاوان سن اوڑتی گھٹا میرے امگ امگ سے ہر اومنگ سے کلی آجیں ٹکن کی آتی ہے صدار سن پگلی پاوان سن اوڑتی گھٹا سن پگلی پاوان سن اوڑتی گھٹا سن پگلی پاوان سن اوڑتی گھٹا سن پگلی پاوان براβα! براβα!